اب آپ اس مبارک سلسلے کا بائیس و حلقہ سمعت فرمائیں اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی محقات سے تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے ماں سوائے فتح مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چند گھنٹوں کے لیے چونکہ حرم میں جہاد کی قتال کی اجازت دی ہے اس کے بعد بس ختم پھر اس کی حرمت لا اٹھائی قیامت تک فسورت دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو احرام سے تشریف تو بہرحال چودہ سو صحابہ کے ساتھ سیرت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تاریخ کی طرح ایک قصہ پڑھتے جائیں جیسے دنیا کا قصہ پڑھتے ہیں سیرت رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ امت کے لیے ہیروشن ہدایت ہے آپ اس سے ہدایت پکڑیں آپ اس سے سمجھیں کہ حضور نے سفر کیا تو سفر میں کیا طریقہ اختیار فرمائے سرکار دو جہاں کی زوجہ متحرہ و تحمت لگی تو حضور کا کیا طریقہ تھا کیا موقف تھا کس طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا اور اس میں سیدہ آئیشہ کا کیا موقف تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ان پہ کیا گدری اور انہوں نے کیا کیا سیرت نبی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے احرام سے احرام سیکھیں آپ کے سفر سے سفر سیکھیں آپ کے غضوات سے غضوات سیکھیں آپ کے تواف سے تواف سیکھیں آپ کے اقوال مبارک سے روشنی حاصل کریں آپ کے اعمال مبارک سے روشنی حاصل کریں سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا یا سننے کا مقصد یہ ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں جب احرام باندھ کے چلے تو احتیاطاً آپ نے اسلاح بھی ساتھ رکھا لیکن اس اسلے کو یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے ہر فوجی کے پاس سلاح ہوتا ہے فرما ہے ایک دو اونٹوں پہ لاد لو چونکہ مکہ والے قریش کا بھروسہ تو ہے نہیں اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً ستر بہتنا تھے اور جب قربانی کا جانور لے آتے تھے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی تھیں ایک کو کہتے ہیں شعار اور ایک کو کہتے ہیں قلائدہ قلائدہ قلائد کی جماح ہے کیا مانا مانا یہ ہوتا تھا کہ یا تو مثلاً اونٹ ہے اس کی سنام ہے یا اس کا سائیڈ ہے اس کے چمڑے کو تھوڑا سا یوں کاٹ دے یوں تھوڑا سا کاٹا یوں کاٹ لگا دی خون نکل آیا تو اسی جگہ اس کا خون لگا دیا یہ علامت ہو گئی کہ بھی یہ جانور قربانی کے لیے ہے اللہ کے حرم میں زیبے ہونا ہے اس لیے اس کو پھر کوئی دوست دشمن کوئی بھی اس جانور کو نہیں چھیڑتا یہ تو اللہ کا ہے یا قلائدہ کا مانا یہ ہوتا تھا کہ بھی کوئی چمڑے کا ہاروار بنا کے رسیوں کے ساتھ اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں علامت ہو جاتی تھی کہ بھی یہ جانور جو ہے یہ حدی ہے اور یہ حرم میں زیبے ہونے کے لیے جا رہا ہے اگر وہ جانور گم ہو جاتا کسی دشمن قبیلے میں بھی چلا جاتا تو اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جانوروں کو علامات لگا دی گئی کہ بھی یہ جانور جو ہیں حدی کے ہیں قربانی کے ہیں اور زیبے ہونے حرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اپنا جاری جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب آتے گئے کیونکہ اس سے پہلے آپ سیرت نبی میں پڑ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احضاب میں حضور کی مخالفت کی تھی حضور نے ان کی تعدیب کے لیے بڑے بڑے آپ نے بھیجے تھے مغزبہ سر آیا بنو سلیم کے خلاف بنو فزارہ کے خلاف بنو سقیف کے خلاف ان سب کے خلاف جو ہیں آپ نے بھیجا کہ ان کو تعدیب کی جائے کہ ان لوگوں نے کیوں دھوکھا کیا ہمارے ساتھ تو اب قریش کو پتا چلا کہ چودہ سو کا لشکر آ رہا ہے ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی کے لیے آ رہا ہے اب قریش بھی تیار ہو ان نے کہا کہ اگر یہ لڑائی ہے چودہ سو آدمی لے کر تشریف لارہے ہیں تو سا بات ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے ہمارے ساتھ پھر جہاد ہے اور تیار ہو جائیں انہوں نے بھی اپنا نشکر جو تھا آپ نے جوان جو تھے تیار کر لیے اور حرم مکہ کی حد سے نکل کر جو معروف تر راستے ہیں مدینہ منورہ کے جیسے تنیم سے آپ جاتے ہیں جی موم سے اسفان سے معروف راستے پرانے دور کے یہی ہیں تو حد حرم سے باہر آگئے چونکہ حرم میں تو کتال ہو نہیں سکتا یہی وجہ ہے ورنہ جب ہم طالب العلم کی ایسیت میں پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی تھی کہ مدینہ منورہ کا راستہ تو یہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے شمیسی حدیبیہ شدے کے راستے میں تو اتنی دور کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی حضور تو یوں آ رہے تھے نا مدینہ منورہ سے تو آپ مسجد تنیم آتے نیچے جانے کی کیا ضرورت سفر لمبا ہو گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ اس راستے پر تو قریش نے اپنی فوج گھڑی کر دی مقابلے کے لیے حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسا راستہ جانتا ہو کیونکہ ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں کہ قریش کو بھی پتا نہ چلے اور ہم کسی طرح حرم میں داخل ہو جائیں ایک صحابی نے کہا کہ حضور مجھے راستے کا علم ہے راستہ تو مشکل ہے لیکن قریش کو پتا نہیں لگے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی مجھے بتاؤ وہ راستہ صحابہ کہتے ہیں طریق وعر شدی چوت مشکل راستہ تھا کیونکہ پھر وہ نیچے اتر گئے اور وہ راستہ استعمال تو ہوتے نہیں تھے استعمال ہونے والے راستوں میں تو کچھ نہ کچھ سڑکیں چھوٹی موٹی سی بن جاتی ہیں لیکن جس راستے کو کبھی کوئی استعمال نہ کرے پتھر ہیں پہاڑ ہیں تو نیچے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم حدیبیہ کی جانب سے حرم میں داخل ہوئے کہ مکہ والے یہاں انتظار کرتے رہے ہم ان کے بالکل پیچھے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے مقامِ حدیبیہ پر جو جدہ اور مکہ کے درمیان ہے جسے آج کل شمیسی کہتی ہیں جہاں انہوں نے چوکی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اب اندر داخل نہیں ہو سکتا چونکہ آگے علاماتِ حرم تو علاماتِ حرم نظر آنے لگ گئیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب تو آگئے حرم میں تو ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن علاماتِ حرم نظر آنے لگ گئیں تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ علاماتِ حرم بھی نظر آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیٹ گئے اب حضور پاک اس سے چلانے کی کوشش فرما رہے ہیں اونٹنی نہیں چلتی صحابہ جو ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے بھی اونٹنی کو تھوڑا سا مارا اور چلانے کی کوشش کی بھی اب تو ہم حرم کے قریب آ گیا اگر حرم میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر تو کافر بھی ہمارے ذات نہیں لڑ سکتے پھر تو نکلیں گے تو لڑیں گے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب سہا حابس الفیل اونٹنی کو مت مارو اس کو اسی طاقت میں روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے کہ زفر میں بیٹھ جائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ کو یہی منظور ہے اللہ نے ہمیں روک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافلہ اتار دیا لیکن حرم سے باہر گو سامنے علامات حرم ندر آ رہی ہیں حدود حرم ندر آ رہی ہیں لیکن ہیں آدم کے باہر مشرقین مکہ کو بھی پتا چل گیا کہ ہم تو یہاں کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں داخل ہو گئے ان کے لئے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی حرم میں داخل ہو گئے تو اب حرم میں ہم کتال نہیں کر سکتے حرم میں اگر ہم روکیں گے تو پوری دنیا میں خبر اڑ جائے گی کہ یہ مکہ والے عجیب ہیں کہ بھئی احرام بانہ ہوا ہے اللہ کے نبی آئے ہیں چودہ سو آدمی ساتھ ہیں ان کو عمرے سے روک دیا ہے انہوں نے کہ سدون آن المسجد الحرام تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا مسرہ ہو جائے گا انہوں نے بھی پھر اپنے آدمی ادھر پلٹے لیکن جب وہ قریب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے ہیں لیکن حدود حرم میں داخل نہیں اب وہ ایک اور مشکل میں مبتلا ہو گئے انہیں کہہ یہ کیا مطلب اگر حضور عمرے کے لئے آ رہے تھے تو حرم میں کیوں نہیں داخل ہوئے حرم میں کے باہر کیوں روک گئے یہ مقصدی عمرہ تھا اور اس راستے سے تو ہم تھے ہی نہیں اگر حضور داخل ہوتے حضور تو کعبے میں پہنچ جاتے ہمیں پتہ نہ لگتا اور یہ راستہ تو کبھی کسی نے اختیار ہی نہیں کیا جب حضور نے اتنی مشکل راستہ اختیار بھی فرمایا پھر حرم میں داخل ہونے سے کیا بات مانے تھی کہ باقی تو ایک قلعہ دو قلعہ کا فاطرہ رہ گیا ہے لیکن باہر آپ اترے ہیں اور حرم میں نہیں اترے اس کا مطلب ہے کہ حضور عمرے کے لئے نہیں آئے یہ ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے حضور تو جنگ کے لئے اب مشرقین کو اپنا ایک اور فکر لائک ہو گیا اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پہ خیمے لگا لئے اور مشرقین مکہ نے حرم کے بلکل آخری حدود پہ قریبی آنے شار سے تو وہ بھی نگلائے وہاں انہیں اپنے خیمے لگا دی انہیں بھی اپنی فوج اتار دی لیکن دونوں میں کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ دو چار فرلانگ ایک کلومیٹر کا فاصلہ رہیں گے اس کے بعد قریبی نے کہا کہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسئلے کو اچھی طرح سوچیں تحقیق کریں ہم اپنا کوئی بندہ بھیجیں جو جا کے تحقیق کریں کہ آخر اللہ کے نبی چاہتے کیا تو سب سے پہلا آدمی جو بھیجا گیا اس کا نام ہے بودیل ابن ورقا یہ اس وقت اسلام نہیں لے آئے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے نواز بودیل ابن ورقا آئے آکے کیم میں آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے سلام کیا آکے ملے اور پوچھا بمازا قدم تم یا بحمد صلی اللہ علیہ وسلم وقالا نورید العمرہ ہم تو عمرے کے لیے اور تو مارا کوئی مقصد خضر نے کہا حضور آپ عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایک دو اونٹوں پر آپ کے ساتھ مکمل ہتھیار بھی بوجود ہیں صاحب نے فرمایا ابودیل انہی ہے خاف الغدرہ من قریش مجھے قریش پر اتمنان تو نہیں ہے جو لوگ مکہ سے نکل کر مدینہ پر چڑھائی کر سکتے ہیں جو لوگ اہد میں آگے جنگ لڑ سکتے ہیں جو ابھی غضوہ احضاب میں اتنی فوجیاں لے کر چڑھائی کر کے ہمارے خلاف آگئے ہیں ہم جب ان کے اپنے حدود میں آرہے ہیں تو کسی وقت بھی وہ غدر کر سکتے ہیں تو ایسا طرح نہ ہو نہ کہ بالکل آدمی خالی ہاتھ ہو کہ دشمن پکڑ کے چھوڑی سے زیبے کرتا رہے اس کو چلو کم از کم بھر آدمی اپنے دفاع تو کرے گا قدائل ابن ورقہ واپس آگئے ان نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری کیا رہا ہے اس نے کہا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں ہے پیسے تو فرماتے ہیں عمرے کے لئے آئے ہیں لیکن کہتے ہیں احتیار بھی آئے ہیں ہمارے سے اب اللہ کے نبی کوئی بات غلط تو کہہ نہیں سکتے جو چیز ساتھ ہے ساتھ ہے ان نے کہا اچھا نتاکدو بطریقہ اخرى ہم ایک اور آدمی کے ذریعے پتہ کرتے ہیں تو انہوں نے حلیہ سبن القمہ یہ احابیش میں سے تھا احابیش جو ہیں یوں سمجھ لیں یہ ذنوج تھے حبش کے لوگ تھے بعد میں یہ عرب میں آ گئے تو پھر عربی بھی زبان بھی عرب پوری ہو گئی اور لباس بھی عربی ہو گیا اشعار بھی عربی ہو گئے اٹھنا بیٹھنا بھی ہو گیا لیکن یہ بڑا جنگجو قبیلے تھے بڑے سخت قبیلے تھے حبش کے ان کو احابیش کہا جاتا تھا یہ حلیہ سبن علقوان جو ہے یہ احابیش کا سرطان تھا ان نے کہا بھی تم جاؤ بتا کرو یا تحقیق کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا مقصد کیا حلیہ جب آیا حضور پاک نے دور سے دیکھا صحابہ نے کہا حضور وہ حلیہ جو ہے احابیش کا سردار وہ آ رہا ہے آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا یہ حرم کے حدی کی قربانی کے جانوروں کی بڑی ارترام کرتے ہیں بڑی تعدیم کرتے ہیں تو تم لوگ سب جو قربانی کے جانور لائے ہونا ادرا سامنے کھڑے کر دو اس کو نظر آئیں کہ بھی ہم دو عمرے کے لئے آئیں وہ آئے ملے حضور لما قدمتن کیوں تشریف لائے فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سارے حدی کے جانور اور یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تو نے کہا ہاں جی میں دیکھتا رہا وہ واپس آئے واپس آنے کے بعد اس سے پوچھا کفار قریش نے کہ ہاں بتلاو بھئی تمہارا دل دماغ کیا کہتا ہے اس نے کہا بھی بات یہ ہے کہ بھئی وہ عمرہ ہی چاہتے ہیں میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی جنگ کے لئے نہیں آئے لڑائی کے لئے نہیں آئے احرام باندہ ہوا ہے قربانی کے جانور ساتھ ہیں شعار ہیں ان کے گلو میں قلائے رہیں یہ اس طرح لڑنے کے لئے آدمی آتا ہے ان نے کہا کہ نہیں نہیں تمہیں کیا پتا تم تو ایسے بس سرسری اندادے لگا کے آگے اس نے کہا سنو وقی والو میری تحقیق میں اللہ کے نبی عمرے کے لئے آئے ہیں مجھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے محمد مدنی کا راستہ روکا تو میرا قبیلہ جو ہے لڑے گا تمہارے سے یہ کیا ہوا ہے میں کہہ رہا ہوں کہیں تو جھوٹ بولتے ہوں سرسری دیکھ کے مجھے کیوں بھیجا تھا تم نے انہیں کہا اچھا بھی ٹھڑے ہو جاؤ یاد نراز تو نہ ہو ہم تو اپنی ایک بات کریں نا تسلیح ہو جائے پکی بات ہو جائے ہم اسی لئے تو تحقیق کریں دیکھو ہم لڑنا چاہتے تو ہم بھی تو جا کے لڑ پڑتے نا تو بھی تنا نراز کی ہوں اصل کا نراز کی کیا بات ہے میں اپنے آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں اور تو مجھے کہتے ہوگے نہیں انہیں کہا ٹھہر ہو نراز نہ ہوں ہم کنہ نتا اکد مرتا اخرہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی کوئی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر پوری تحقیق ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے عروت بن مسعود الثقفی یہ بہت بڑا سرداد بہت بڑا آدمی تھا بنو سقیف کا سرداد اور بنو سقیف جو ہے یہ طائف کا بہت بڑا جنگجو قبیلہ اور یہ عروت ابن مسعود الثقفی ان لوگوں میں ہیں جس کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو عروت پہ کیوں نہیں اتارا اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو ولید ابن المغیرہ پہ کیوں نہیں اتارا جو بڑے لوگ ہیں جن کے قبائل ہیں جن کے پاس طاقت ہے دولت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا آپ تو یتیم ہیں آپ تو غریب ہیں جس کو قرآن نے کہا لولا نزدل حاضل قرآن ولا رجل من القریتین عظیم تو یعنی یہ وہ بڑا آدمی ہے کہ ان دو میں سے یہ ایک تھا اس کے پاس گئے قریش انہیں کہا کہ تم مہربانی کرو تم سردار ہو تمہارا ایک مقام ہے تم وہاں جانے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں اس نے کہا دیکھو قریشی ہو بات سنو تمہارا دماغ ہے جس کو بھیجتی ہو واپس آتا ہے اس کو کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہیں بھئی جس کو بھیجتے ہو اس کی ایک رائے ہے اگر اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں تو اس کو بھیجتے کیوں یہ بات یاد رکھ لو اگر تم مجھے بھیج رہے ہو تو پھر میں جو بیسرہ کروں گا میری جو رائے ہوگی وہ حتمی ہوگی اور تمہیں ماننی پڑے گی ورنہ کسی اور کو بھیج دو انہیں کہا کہ نہیں آپ جو بھی کہیں گے عروت ابن مسعود الثقفی جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پل پل کی خبر میں رہی تھی چونکہ آمنے سامنے تو ایک دوسرے کے چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے سب آخر مہاجرین موجود تھے مکہ میں رہنے والے انہیں کہا حضور عروت آ رہے ہیں لیکن لابس السلح ہتھیار پہنے پھر ایک آدمی قصد بن کے آ رہا ہے تو اس کو ہتھیار اٹھا رہی کی کیا ضرورت ہے حضور میں فرمایا اچھا کوئی بات نہیں لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک محافظ میرے لئے بھی کھڑا کر دو جو ہتھیاروں سے مسلح ہو تو مغیرت ابن شعبہ ثقفی یہ بھی ثقفی اور خدا کی شان دیکھیں یہ عروہ کے بھائی کے بیٹے تھے یہ مسلمان تھے اب وہ احرام میں ہیں بھی جارے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو ہتھیار لگائے اور اپنے چہرے کو چھپا کے تروار لے کر حضور کے پیچھے کھڑے عروت ابنے مسعود ثقفی چونکہ بڑا سردار تھا اور بڑا آدمی تھا اس نے کہا کہ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بھئی ان کے پاس جانور بھی موجود ہیں ہتھیار بھی موجود ہیں فیصلہ تو ہو نہیں سکتا ہم ان کی بات تو مانتے نہیں اب اس کا حل یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسی بات کرتا ہوں جو چڑانے والی بات اور لڑانے والی بات اگر تو ان کا خون کھولتا ہے جوش میں آتے ہیں پھر یہ لڑنے آئے اور اگر میری اس غصے والی بات کے باوجود بھی وہ سبر کرتے ہیں حوصلہ کرتے ہیں اور تحمل سے جواب دیتے ہیں تو صاحب بات ہے کہ وہ عبادت کے لیے آئے ہیں لڑائی ان کا مقصد وہ آیا حضور سے ملا اور کہا کیسے آئے حضور نے فرمایا عمرے کے لیے حضور نے کہا حضور عمرے کے لیے جو آتا ہے تو پھر ہتھیار لے کے تو نہیں آتا اور آپ کا کیا خیال ہے آپ نے قریش کو کیا سمجھا ہے کہ آپ اس کے گھر میں آ رہے ہیں ان کے وطن میں آ رہے ہیں ان کے علاقے میں آ رہے ہیں یہ جو چودہ زم آدمی آپ کے ذات ہیں یہ آپ کے کام آئیں گے یہ تو بھاگ جائیں گے سارے ان میں تو ایک بھی نہیں رکے گا جب یہ کہا تو حضرت عبو بکر جیسے ٹھنڈے آدمی کو بھی غصہ آگیا آپ نے گالیاں نہیں ہو سکا فسبہو سب بن شدیدن حضرت عبو بکر جیسے آدمی کس نے کبھی ہی تھی کو گالی نہیں دی غصے میں آ گئے اور گالی تھی کہا کہ ہم حضور اللہ کے نبی کو چھوڑ جائیں گے کیا کہہ رہے ہو مشرک ٹھیک میرے اللہ نے کہا ہے کہ مشرک پلیت ہوتا ہے تم پلیت لو ہمارے بارے میں گندے خیالات رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے نبی کو چھوڑ دیں گے اس نے کہا ابو بکر تمہارا مجھ پر ایک بہت بڑا احسان ہے تمہیں شاید بھول گیا ہو لیکن تمہارا مجھ پر احسان ہے اگر وہ احسان نہ ہوتا تو میں بھی تمہیں آج گالیوں کا بدلہ دیتا مجھے بھی گالیوں کا جواب دینا آتا ہے لیکن تمہارے اس احسان کو تو میں نہیں بھول سکتا میں تمہیں گالی نہیں دے سکتا حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہیں بندہ ہمارے پاس ملنے کے لئے آیا ہے اس نے کہا ہے رسول اللہ اس نے یہ کیوں کہا کہ ہم منعوذب اللہ آپ کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد عربت بن مسعود نے یہ کیا عرب میں ایک یہ بھی عادت تھی کہ کبھی تو احتراماً اور کبھی استحضان اگر کسی کو چڑھانا ہوتا تو اس کی داڑی میں ہاتھ یوں پکڑتے ہیں ہمارے ملکوں میں بھی رواج ہیں عدب کریں تو کہتے ہیں یار مہربانی کرو یار معاف کر دو اور کسی کو اگر چھیڑنا ہوتا تو پکڑ رہے ہیں یار کیا ہے کیا تم تو اس نے حضور کی داڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مغیرہ جو دیکھ رہے تھے مغیرہ نے تلوار کے الٹی طرف سے ہاتھ پہ مرا اسے کہا کہ ابعادی آدوک اللہ ہے اللہ کے دشمن پلید ہاتھ مت لگاؤ میرے مدنی کو اگر تم نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا واللہ خدا کی قسم ہے پھر یہ ہاتھ تمہارے ساتھ دوبارہ نہیں اٹھے گئے زمین پہ کٹا ہو میں دیکھا من آزا الفضل غلیظ یہ کون ہے سخت درشت غلیظ سخت گندی بات کہنے والا ہے کون تو نہیں پتا میں کون ہوں کس کے ساتھ بات کر رہے ہو حضور نے فرمایا اور وہاں امار افتہو پہچھانا نہیں اس کو تھا حضور میں نہیں پہچھانا کون نہیں ہے تو بڑا کوئی بد اخلاق آدمی ہے میں تو بیسے آپ کی داڑی کو ہاتھ لگا رہا تھا میرا کوئی توہین کا مقصد نہیں تھا اتنے مجھے خامخواہ تلواز بات دی حضور نے فرمایا ہوا ابن اخیق یہ تمہارے بھائی کا بیٹا ہے مغیرہ ہے کھڑ گاؤ مغیرہ تم ہو تو اس نے کہا کہنا نے کہا اچھا وہ میرا احسان بھول گئے ابھی کل ہی تو میں نے تمہاری جان بچائی ہے وہ بھی بھول گئے تم اور آج اپنے چاچے کے ہاتھ پہ تلواز مار رہے ہو میرے احسانات کو بھی تم نے بھولا دیا ہے اصل میں مغیرہ جو تھا یہ اسلام لانے سے پہلے یہ اپنے بنی مالک کے ایک بارہ تیرہ آدمیوں کے ساتھ مصر گئے مصر میں جو مقوقس تھا اس کو جا کے ملے جو پادری عیسائیوں کا بڑا تھا اس کے پاس گئے ملے لیکن سب جو تھے اسوں تو بڑے احترام سے ملے لیکن یہ مغیرہ تو اجید آدمی تھا اس نے کوئی اس کی قدر ودر نہ کی بس ایسے دور سے کھڑا ہو گیا پھر اس کے پاس ایک دن دو دن رہے جب روانہ ہوئے تو اس نے بڑے بڑے ہدایہ دیئے سب کو لیکن مغیرہ کو کوئی ہدیہ نہیں دی بد اخلاق آدمی اس کو کیا ہدیہ دینا ہے اب جب یہ واپس آگئے تو مغیرہ کہے عجیب بات ہے کہ جب سب واپس جائیں گے تو وہ کہیں گے بنی مالک والوں کو تو مقوقس نے ہدیہ دیا اور مغیرہ کو کچھ نہیں دیا اس سے تو میری قبیلہ میں بڑی بدنامی ہوگی یہ عجیب بات ہے کہ سارے لوگ تو مصر سے ہدایہ لے کے جائیں اور میں مصر سے خالی جاؤں یہ رات کو سو رہے تھے تلوار اٹھائی تیرہ کے تیرہ قتل کر دی اور سب کا سامان لے کے بھاگ گیا تیرہ آدمی مار دی ہے بنی مالک اور وہ ہدیہ تو ہدیہ ان کے جو اور سامان تھے تھی جارت کے جو ان نے خریدہ ہوا تھا تو سارے سامان بھی کٹھا کر کے لے گیا ان کے اونٹ بھی بھگا گیا لیکن جب اپنے قبیلے میں پہنچا بنی مالک کو پتہ لگ چکا تھا بنی مالک نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا ادھر سے بنو سقیف نے اپنے قبیلے کو تیار کر لیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں قبیلے لائی پہ تھی انہوں نے کہا مارے تیرہ آدمی مار دی ہے ایک بات ہے اور یہ بھاگ گیا یہ تو چھک گیا لیکن دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے تو جب دونوں قبیلے آمنے سامنے ہو گئے تو ایک بہت بزرگ تھے پرانے ان کے سردار تھے وہ آئے انہیں کہا کہ ہر ہوا لا تفنی قومکا ولا تفنی بنی مالک اپنی قوم کو بھی فنا نہ کر بنی مالک کو بھی فنا نہ کرو اگر تمہاری جنگ چھڑ گئی ہے تو دونوں قبیلے برباد ہو جائے کیونکہ دونوں مضبوط قبیلے دونوں ایک دوسرے کو بخشنے والے نہیں اور تمہارے سینکرو بندے یہ نہیں کہ ابھی لڑائی ہوتی رہے گی چکا میں کیا کروں چکا تمہارے بھائی کے بیٹے کی زیادتی ہے تم سردار ہو بنی مالک کا کیا قصور ہے بھی ان کے تیرہ آدمی مالک ہیں سیدھی بات ہے میں ان کو راضی کرتا ہوں لیکن تم دیت ادا کرو اس نے جا کے بعد کی بنی مالک والوں سے ان نے کہا کہ چلو اروہ سردار ہے اور وہ قصور بھی اپنا مانتا ہے اور دیت بھی دیتا ہے تو چلو ہم معاف کرتے ہیں خون بہا لے لیں گے لیکن قتل کا بدلہ قتل سے نہیں لیں گے تو تیرہ آدمیوں کا دیت جو تھی یہ اروہ نے ادا کی اس نے کہا کل میں نے تمہیں چھڑایا اور آج تم مجھے تلوار بار رہے ہو اچھا یہ سارا سامان اونٹ اونٹ لے کے یہ بھاگ کے سیدھا بدی نہیں چیفتے ہیں حضور کی خدمت میں پہنچ کے کہنے کا حضور میں مسلمان ہوتا ہوں اور سارا واقعہ سنایا آپ نے فرمایا ام الاسلام فنقبل تمہارا اسلام تو ہم قبول کرتے ہیں ام ال مال فلا یہ جو مال تم نے لیا ہوا ہے یہ تو غداری کا ہے چوری کا ہے یہ نہیں ہم قبول کریں یہ واپس کرو بنی مالک جن کا ہے اس نے کہا حضور اگر اسلام کا حکم اتھی ورنہ اسی مالک کے لیے تو میں نے تیرہ بندے مارے لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ اسلام اجازت نہیں دیتا حقوق اللہ عبادت میں واپس کرتا ہوں تو بہرحال وہ مال واپس کر دیا گیا لیکن یہ پکا مسلمان ہو گیا تو عروہ نے اس کو وہ بات یاد دلائی اُس نے کہا عروہ دیکھو بات سنو احسان اپنی جگہ ہے لیکن حاضر رسول یہ اللہ کا رسول ہے اس کی توہین امنی بلکس اُس نے کہا اچھا اتنی دیر میں نماز کا وقت آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے وضو کرنے کے لیے عروہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ رہا ہے صحابہ وضو کر رہے ہیں حضور نے وضو کیا جو پانی ہاتھ سے گرے صحابہ اٹھا کے موں پہ مل رہے ہیں اگر آپ کا پاؤں دھلا پانی گرہ صحابہ موں پہ مل رہے ہیں جو برتن میں پانی بج گیا اس کو صحابہ لے کے موں پہ مل رہے ہیں تو عروہ دیکھ رہا حیران ہو رہا ہے کہ یہ کیا ہے واپس جمع گیا عروہ عروہ جب واپس گیا سردار جمع ہو گئے قریش کے انہ نے کہا کہ ہاں ماہ داورا سناو بھئی تمہاری کیا تحقیق ہے اس نے کہا دیکھو بات سنو اگر سچی بات پوچھتے ہو نہ تو میری رائے یہ ہے کہ واللہ میں نے کس راہ و قیسر کے درباروں کو بھی دیکھا ہے میں نے فارس و روم کے بادشاہوں کے درباروں کو بھی دیکھا ہے لیکن محمد بدنی کا دربار جیسا دربار میں نے نہیں دیکھا اور ان کے وفادار ہوں جیسے وفادار میں نے نہیں دیکھے جانسار ہوں جیسے جانسار میں نے نہیں دیکھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے لڑائی لڑی چودہ سو صحابہ کٹ جائیں گے تو پھر تم محمد عبدیلی پہ حملہ کرو گا کیوں لڑتے ہو پسیدھی بات یہ ہے میری رائے یہ ہے کہ سرو کوئی فیصلہ کر انہیں کہا ٹھیک سوچتے آخر کی معمولی بات تو نہیں ہمارے لئے تو بڑا مسئلہ ہے نا بغیر اجازت کے بغیر اس کے حضور آئیں عمرہ کر کے چلے جائیں تو ہم تو مر گئے کہ ہمارے گھر میں ہم نہ روک سکے بارال تمہاری رائے ہیں ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو انہیں اپنا غور کرنا شروع کیا اتفاق کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ موجود تھے پانی نہیں صحابہ نے آکے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور اب یہ پانی اتنا بچا ہے جو صرف آپ کے برطن میں آپ نے فرمایا بھی کونہ تلاش کر انہیں فرمایا یا اور کوئی کونہ نہیں ہے ایک کونہ ہے جو ہم نے تلاش کیا ہے لیکن وہ خوشک پڑا ہے اس میں کچھ نہیں ہے آپ نے فرمایا دلو نہیں چلو لے جاؤ مجھے اس کونہ پہ حضور اس کونہ پہ تشریف لے آئے اور جو اپنا پانی بچا ہوا تھا اس پانی میں آپ نے پڑا اور اس پانی میں آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور صحابی سے کہا بھی تم اتر جاؤ اور سی پکڑ کے اتر گیا فرمایا کہ اپنے تیر کے ساتھ اس کے درمیان میں تھوڑی سی خدائی کرو اس میں تیر کے ساتھ لکڑی کہتا خدائی جب خدائی کرلی تو انہوں نے فرمایا یہ پانی اسی جگہ ڈال صحابہ کہتے ہیں بس وہ پانی ڈالنے کی دیر تھی کہ امتلال بھی کونہ کا چشمہ اسی حصنا میں عزور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا فرمایا کوئی بات نہیں ہو رہی ایک آتا ہے چل جاتا ہے پھر ایک اور آجاتا ہے چل جاتا ہے پھر ایک اور آجاتا ہے چل جاتا ہے یہ بات تو نہ ہوئی نا بات تو کنارے نہیں لگ رہی آپ نے فرمایا یا عمر حضر یا رسول اللہ فرمایا جاؤ ابو سفیان سے بات کرو ابو سفیان آخر سردار ہے یہ باقی لوگ جو آ رہے ہیں وہ خود سردار کیوں نہیں بات کرتا حضرت عمر نے عرض کیا ہوتے کہا یا رسول اللہ منہ وصدقنا آپ کا حکم ہے تو میری دجیان آدھر ہے لیکن آپ جانتے ہیں میرے ساتھ جو کافروں کا تعلق ہے وہ تو میرا نام نہیں سن سکتے آج چودہ سو سال کے بعد نہیں سن سکتے اس وقت کتنا قریب میں غصہ ہوگا یعنی چودہ سو سال گزر گئے آج بھی لوگوں کو سیدنا عمر کے نام سے بہت ہے آپ کے ہندوستان میں وہ گزر ہے نا نور اللہ شوستری نور اللہ شوستری جس کو یہ روافظ جو ہیں شہید پنجم کہتے ہیں ان کا بہت بڑا ایک عالم تھا وہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں تاریخ کے علاوہ آپ نور جہاں کو بھی زیادہ جانتے ہوں گئے ہم تدور کے لوگ ہیں نور جہاں کا استاز بھی تھا تو اس نور اللہ شوستری جب آیا ہندوستان میں تو اس نے اپنے مذہب کو چھپائے رکھا تو کافی عرصے کے بعد جب اس نے اپنی گرپ مضبوط کر لی اپنے ہاتھ پاؤں پھیلا لیے تو اس نے ایک شیر لکھا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے چڑھ ہے کہ میری عمر میں بھی عمر کا نام آتا ہے اس لیے مجھے اپنی عمر بھی پسند نہیں کیونکہ عمر آپ کی عمر کتنی ہے جی تو عمر میں عمر کا نام تو آ گیا اس لیے میں تو اس لفظ سے بھی چڑھتا ہوں تو وہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے کہ بادشاہ جب فیصلہ کرتے تھے تو ملکہ پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھتی تھی اور وہ ہاتھ اٹھا لیتی تھی اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اشارہ تھا کہ اب بادشاہ کوئی فیصلہ نہ کریں تو بادشاہ مجلس پر خاص کر دیتے تھے بادشاہ کو پتا چلا کہ اس نے سیدنا عمر کی توہین کی ہے بادشاہ نے اسے دربار میں طلب کر لیا جب بادشاہ نے دربار میں طلب کر دیا اور پوچھا کہ بھئی شوستری یہ شیر تم نے کہا ہے اس نے کہا میں نے کہا ہے اب اس کو پتا تھا کہ اب تو میرے ہاتھ مضبوط ہیں اب اس ملک کے وہ درہا بیروکریٹس میرے ساتھ ہیں اب مجھے کون چھیڑ سکتا ہے اب بادشاہ تھوڑا مجھے صدا دے سکتا اب تو میرے پیچھے بھی ایک قوت ہے اور سب سے بڑی قوت جو ہے ملکہ ہے وہ میری شاگرت ہے اور اس کے حکم کے بغیر بادشاہ کو فیصلہ کاری نہیں سکتا تو اس نے کہا ہاں جی میں نے شیر لکھا اب بادشاہ نے کہا سوچ لو میں تمہیں دس منٹ دیتا ہوں سوچ وہ نے کہا جی دس منٹ سوچنا ہو یا دس سال سوچنا ہو میں نے شیر لکھا ہے اور میں عمر سے بغض رکھتا ہوں اب ملکہ نے پیچھے سے ہاتھ اٹھا لیا لیکن بادشاہ بیٹھا ہوا ہے مجلس برخواست نہیں کرنا تو بادشاہ نے پھر کہا کہ سوچ لو وہ نے کہا جی میں نے سوچ لیا ہے تو ملکہ نے پیچھے سے بادشاہ کے جبے کو پکڑ کے کھینچا کے بھئی کوئی فیترہ نہ کر بیٹھے بادشاہ جلدی میں تو بادشاہ نے غصے میں آکے اپنی ملکہ کو ہاتھ بارا کہ جان من من جان دادن ایمان نہ دادن کہ تم ناراض ہو جاؤ گی زیادہ زیادہ میں مر جاؤں گا نا میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا ہوں سزا موت دے دو جو حضرت عمر کی توہین کرتا ہے نے کہا کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو جائے کہا نا کہ میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر تو میں جان دے سکتا ہوں ایمان نہیں دے سکتا ہوں نبی کا صحابی ہو خلیفہ راشد ہو اور کوئی اسے گالی دے میرے ملک میں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا انہیں کہے رسول اللہ اگر آپ مجھے بھیجیں گے نا تو جو تھوڑی بہت امید ہے نا سلو کی یہ بھی گئی مجھے تو دیکھ کے ان کو آگ لگ جائے گی حضور ان کو پتہ نہیں میں نے بدر میں کیا کہا تھا اڑاؤ گھتنے ان کی وہ ابھی موجود نہیں ہیں وہاں حضور نے فرمایا عمر پھر رائے تو اس نے کہا حضور ایک بندہ ہے اس سے بات بن سکتی ہے حضرت عثمان کو بھیجیں حضرت عثمان سخی آدمی ہے اور رحم دل آدمی ہے اس کا کوئی مکہ میں گھر نہیں جس پہ احسان نہ ہو اور پھر آج کر سردار ابو سفیان ہے ابو سفیان بنی امیہ سے ہے اور حضرت عثمان بھی بنی امیہ سے ہیں ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے اور وہ کسی کی بات نہیں سنیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عثمان جاؤ اس نے کہا حضرت عثمان تیار ہو گئے جانے کے لئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لے گئے ابو سفیان نے استقبال کیا اب ملا بٹھایا اس نے کہا کہ دیکھو عثمان تمہارے ہم پر احسان ہے پھر تم ہمارے قبیلے کے آدمی ہو کون گھر ہے مکہ کا جس پہ عثمان تیرا ہاتھ لے لیکن تمہارے لئے تو کعبہ ہے کھلا ہوا تم جب چاہو عمرہ کرو لیکن اللہ کے نبی کو ہم نہیں کرو یہ ہمارے لئے موت ہے خود نے کہا کہ پھر جب نبی کو نہیں کرنے دیتے ہو میں بھی نہیں کرنے میں کیسے عمرہ کروں میرا آقا وہاں بیٹھے رہے اور میں عمرہ کروں خود نے کہا اچھا ایسا کرو تم ایک دن مکہ میں ٹھہرو ہم پھر مشورہ کرتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں چونکہ ہمارے جوان بھی تو جوش میں آئے ہوئے ہیں کہ بھی اللہ کے نبی آئیں عمرہ کر کے چلے جائیں اور ہم کچھ نہ کر سکیں یا تو ہمیں پہلے ازن بھیجتے ہیں اطلاع بھیجتے ہیں ہمورے کے لئے آنا چاہتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں آجاؤ ہمیں سوچ رہے ہیں اور حضور کو یہ خبر دے دی گئی کہ قد قتلہ عثمان حضرت عثمان شہید حضور نے فرمایا بائعونی علا اللہ تفروا صحابہ جلدی کرو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ اب کوئی میدان سے نہیں نکلے اب میدان چھوڑ کے پیچھے نہیں جائیں گے اب ہم عثمان کا بدلہ لیں گے بس جو اللہ کو منظور رہے ہوگی تو درخت کے نیچے حضور بیٹھے ہیں اور صحابہ آکے بیعت کر رہے ہیں یہ وہی منظر ہے جس کو قرآن کہتا ہے یَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ کہ محمد مصطفیٰ جب آپ بیعت کر رہے تھے ایک صحابی کا ہاتھ ہے اور ایک آپ کا ہاتھ ہے اور اس پر اللہ کا ہاتھ یہ وہ منظر تھے اور حضور پاک نے آخر میں فرمایا آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ عثمان زندہ ہے اور یہ عجیب منظر ہے بیعت کا یہ وفا کا تجدید اہد وفا کا دن ہے میں نہیں چاہتا کہ میرا عثمان پیچھے رہ جائے تو تم گواہ ہو جاؤ حاضحی یدی وحاضا ید عثمان یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں وفا کی سب صحابہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے احران رہ گئے اور کہا لگے خدا کی قسم حضور کا جو بایا ہاتھ ہے وہ ہم سب کے دائیں سے بھی کروڑ درجے بیتے رہے عثمان تیری بڑی شان ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ کو تیرا ہاتھ بنا دی اتنی دیر میں عثمان واپس آگئے انہیں کہا حضور مجھے انہیں قتل نہیں کیا مجھے تو انہیں عمرے کی بھی اجازت دی لیکن وہ آپ کو اجازت دینے پر تیار نہیں ہیں غور کر رہے ہیں مجھے کوئی دیر کے لیے روک لیا تھا انہوں نے اب کافروں کو بھی پتہ چلا کہ چودہ سو بندے نے بیعت کر لی ہے کہ مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے ابو صفیان نے کہا دیکھو جنگ ٹھیک نہیں آخر چودہ سو آدمی جو جم جائے میدان میں چھو لو ہمارا چودہ سو نہ مار سکے سات سو ہی مار دیں تو اتنا بڑا نقصان ہوگا اس لیے بہتے رہے کہ ہم کوئی حل نکالیں سلو کا تو انہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم سردار ہو اس نے سحیل ابن عمر کو بلایا اور حکم دیا کہ جاؤ اور حضور سے سلو سحیل ابن عمر جب آنے لگے تو حضور کو خبر ملی کہ سحیل ابن عمر آ رہے ہیں یہ بھی مسلمانی سے بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کی تو حضور نے فرمایا سحل اللہ عمرکم پھر سحیل آ رہا ہے نا ملوم ہوتا ہے اللہ نے تمہارا کام کوئی آسان کر دیا ہے سال سے ہے نا سحیل آ گئے بیٹھے حضور کے ساتھ انہیں کہا حضور ہم سلو کرنا چاہتے ہیں حضور پھنٹی کیا سلو انہیں کہا حضور سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے واپس جائے اس کے بدلے میں اگلے سال آپ کو تین دن کے لیے اجازت ہوگی کہ آپ پورے صحابہ کے ساتھ بھی چاہیں تو تشریف لے آئیں عمرہ کریں ہتیار نہیں ہوں گے صرف ہر آدمی اپنے پاس ایک تلوار رکھ لے گا چونکہ تلوار تو ایک ان کا یعنی زیور تھا نا عرب میں تلوار کے بغیر آدمی تو سمجھا جاتا تھا کہ آدمی نامکمل ہے انہیں کہا تلوار ہوگی لیکن وہ بھی غماد میں یعنی اپنے اپنے کیسوں میں ڈالی ہوئی ہوگی کھلی نہیں ٹھیک ہے دوسری شرط کیا ہے انہیں کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ دس سال کے لیے ہم آپ اس میں نہیں لڑیں گے دس سال کے لیے آپ کی ہماری صلح نہ آپ ہم پہ حملہ کریں گے نہ ہم آپ پہ حملہ نہ آپ ہمارے دشمنوں کی مدد کریں گے نہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے تو تیسری شرط انہوں نے کہا حضور یہ ہے کہ جتنے قبائل ہیں جو آپ کا حلیب بننا چاہے اس کی مرضی جو ہمارا حلیب بننا چاہے اس کی مرضی یعنی جو ہمارے ساتھ ملے اس کی مرضی جو آپ کے ساتھ ملے اس کی مرضی اور جو ہمارے ساتھ ہوگا وہ گویا کہ ہم ہوں جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ آپ انہوں نے فرمایا اس کے علاوہ اور کیا شرط انہوں نے کہا حضور ایک ہماری اور شرط یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو کے مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلا جائے اور اس کا ہم مطالبہ کریں یعنی ہم مانگیں تو آپ کو واپس کرنا اور اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو گیا وہ واپس مکہ آ جائے آپ چاہے مانگیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے ٹھیک ساری باتیں جب ہو گئی حضرت نے فرمایا ٹھیک مجھے ساری باتیں قبول آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ حضرت علی آر اور معاہدہ لکھو ابھی معاہدہ نہیں لکھا گیا تھا کہ ابو جندل اسی سحیل ابن عمر کا بیٹا تھا جو سحیل سلو کے لئے آیا ہوا اسی کا بیٹا ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا اور اس نے قید کیا ہوا تھا گھر میں کہ بھی تم مدینہ کہیں بھاگ نہ جائے اس کو پتا چلا نا کہ حضور اتنے قریب آ گئے ہیں تو اس نے اپنا رشتہ داروں سے مل بلا گئے اسی تنجیروں کی عالت میں بھاگا اور جناب پہنچ گیا ہو مسلمان نے دیکھا تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پہلا آدمی ہے جو آپ نے ہمیں واپس کرنا حضرت عمر کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ حضور ابھی ہم نے سلو نہیں رکھی ابھی تو ہمارے معاملات تیہ ہو رہے ہیں سلو نامہ لکھا ہی نہیں گیا فریقہ ان کے دسخط بھی نہیں ہوئے تو اب ہم کیوں عمل کریں حضور نے فرمایا امائے اکفی کا کلمہ یا عمر عمر زبان سے نکلی ہوئی بات کافی نہیں ہوتی بندہ اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کا پابند نہیں ہوتا چپ گئے گیا ہوگا حضور نے کہا حضور پہلے یہ میرا کہدی واپس کرو اس کے جا کے میں وہاں چھوڑا داؤں پھر واپس آگے سلو لکھوں گا حضور نے فرمایا ابو جندل واپس چر جائے سے کہا حضور مجھے پھر دشمنوں کو دے رہے ہیں حضور نے فرمایا اللہ تمہارے لئے کراستہ پیدا کریں اور اسی زنجیروں کی آلت میں اسوائل نے کہا ابو جندل سے کہ چلو ابو جندل کو لے کے چلے حضرت عمر جناب اہستہ اہستہ ابو جندل کے قریب گئے اس نے کہا ابو جندل کہ مشرقین پلیت ہوتے ہیں ان کا تو خون کتے کا خون ہوتا ہے یہ تنوار میں تمہیں دیتا ہمارو اس کو اڑا دو تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو تم تو پابند نہیں تم تو کہتی ہو ان کے پاس معاہدے میں تو ہم پابند ہیں جو یہاں موجود تھے انہوں نے معاہدہ کیا تم تو معاہدے میں شریک نہیں ہو تم تو خود کہتی ہو تم کون سے معاہدے کے پابند ہو ہستہ ہستہ عمر سا جا رہے ہیں اور تنوار دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میرا باپ ہے مشرق ہے انگ بات ہے لیکن باپ تو ہے نا اس نے کہا کہ نہیں کیا باپ ہے کافر ہے وہڑا ہو اس کو لیکن ابو جندل نے ہمت نہ کی ہنہ علی آبیہ اپنے شفقت باپ کی محبت جو تھی وہ غالب وہ لے کے چلا گیا اس نے جا کے ابو سویل کو وہیں چھوڑا ابو جندل کو وہیں چھوڑا اور واپس آگیا حضور صلی اللہ علیہ لکھو حضرت نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے کہا لا یا رسول اللہ مانا عرف رحمان رحیم ہم تو نہیں جانتے رحمان رحیم کیا ہے یہ نہ لکھیں آپ لکھیں بھئے اسمی کا اللہ ہم حضور نے کہا لکھو حضرت نے لکھو چلو بھئی رحمان بھی اسی کا نام اللہ اسی کا اور حضرت یرینکہ بن محمد الرسول اللہ یہ معاہدہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے حضور کی طرف سے اور سویل ابن عمر کی طرف سے سویل نے کہا لا یا رسول ہم نے کہا حضور یہ نہیں ہے ہم تو معاہدہ کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ نہیں اگر ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا اور اس معاہدے پہ دسخت کر دیئے تو جھگڑا کے ساتھ گئے پھر آپ کے ساتھ ہمارا یعنی میرے خیال میں آپ کا بارے ٹلا بھی اتنی اچھی کرا سکتا انشین نہیں کر سکتا اتنے سمجھدار تھے مرکریش اس دور میں انہیں کہا جی جب معاہدے کے اوپر لکھا ہو محمد الرسول اللہ اور نیچے ہم دسخت کر دیئے تو ہم نے تو آپ کو رسول اللہ مان لیا ہم تو نہیں مانتے ہیں آپ لکھیں من محمد بن عبداللہ ہم تو محمد بن عبداللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں حضور نے کہا علی کار دو اور لکھو من محمد اس نے کہا حضور اللہ میں نہیں کار سکتا آپ کا نام لکھ کے کار دوں رسول اللہ کا نام لکھ کے کار دوں حضور نے فرمائے ام ہو یا علی قال واللہ علامہو یا رسول اللہ خدا کی قسم ہے میں نہیں کار سکتے حضور نے فرمایا ادھر لاؤ لیاو کاغذ لیا حضور نے اپنے ہاتھ سے کار لکھا اور لکھا لکھو محمد بن عبداللہ میں محمد بن عبداللہ نہیں ہوں جب معاہدہ لکھ لیا گیا معاہدہ تیہ ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ختم فرما دیا حکم دیا بھی حلال ہو جاؤ جانور زبے کر دو سر مو ڈالو صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں حضور غصے میں آئے بی بی ام سلمہ کے خیمے میں تشریف لائے اپنی بی بی کے کہا کہ کیا بات ہے میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھو سر مو ڈالو جانور زبے کرو اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے دوبارہ اس لئے حکم نہیں دیا کہیں میری نافرمانی کریں اور اللہ کا غضب نہ آجائے بی بی ام سلمہ نے کہا حضور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جان نصار آپ کی تعمیلہ کہ وہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی وہاں آ جائے گا بھی چلو ہمرا کرو آپ سب سے پہلے اپنا جانور زبے کریں اپنے سر پہ اس طرح پھروایا دیکھیں صحابہ کیا کرتے ہیں حضور پاک نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا اپنے جانور کو زبے کہ صحابہ دوڑ پڑھا کہا جی بات ختم اب تو امید ختم ہوگی جب حضور نے احرام کھول دیا تو اب ہم کون سب نے احرام کھول دیا اور چل پڑے اسی راستے میں یہ آیت نازل ہوئی یہ آیت مبارک نازل ہوئی حضور نے حضرت عمر کو بلایا فرما ایک ایسی آیت اتری ہے کہ آسمان و زمین کے خزانے مجھے مل جائیں خوشی نہ ہوگی تو انہیں کہا حضور اچھا مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں حضور نے کہا نہیں مکہ بھی فتح ہوگا یہ صلح حدیبیہ کو فتح قرار دیا گیا وجہ کیا تھی کہ کل تو قریش کہتے تھے نا سائر ہے جادوگر ہے نعوذ باللہ قرآنی باتیں کہنے والا ہے آج انہوں نے فریق مان کے بیٹھے صلح کرنے کے لئے اس سے بڑی فتح ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے اللہ کے نبی نے فرما انہا فتحنا لکا فتح مبینہ زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی ووارینا اللہ البلاغ برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز نوجوانو سرکار دو جہاں حبیبِ کبریا سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے بارے میں جو سلسلہِ درس اللہ کی رحمت سے شروع ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتِ طیبہ سے لے کر تقریباً حدیبیہ کے مسئلے تک ہم سابقہ دروس میں پہنچے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لئے تشریف لے آئے لیکن کافروں نے آپ کو روک دیا اس کے بعد مختلف واقعات اور حوادثات پیش آتے رہے لیکن بات یہاں تک پہنچی کہ کفارِ مکہ کی طرف سے سحیلِ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرائطِ سلو طے کرنے کے لئے آگئے شرائطِ سلو جو طے کی گئیں ان میں سب سے پہلی شرط تو یہ تھی کہ اس دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے صحابہ کے واپس مدینہ شریف تشریف لے جائیں گے اور عمرہ نہیں کریں گے مکہ میں داخل نہیں لیکن اس کے بدلے میں اگلے سال قریشِ مکہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تین دن کے لئے اجازت دیں گے کہ وہ تین دن تشریف لائیں مکہ میں عمرہ کریں اور عمرے کے فارغ ہونے کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں لیکن ان کے ساتھ صلح ہتھیار نہیں ہوں گے الیس صحیف صرف تلوار اور اس کے بعد جو دوسری شرط تھی ہوئی یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی مسلمان ہجرت کر کے موقع پا کر مدینہ منورہ بھاگ جاتا ہے اور قریشِ مکہ اس بندے کو واپس لینا چاہتے ہیں نہ چاہتے ہوں چھوڑ دیں اگر وہ چاہتے ہیں اور وہ مطالبہ کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کریں اور اس کے بالعکس اگر کوئی مسلمان خدا نہ کرے مرتد ہو کر اسلام سے نکل کر مدینہ منورہ چھوڑ کر بھاگ جائے اور مکہ میں آ جائے قریش کے پاس تو قریش واپس نہیں کریں گے اور اس کے بعد جو شرط تھی وہ یہ تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ معاہدہ صلح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان اس کی مدد دس سال دس سال میں دونوں فریق امن سے رہیں گے ایک دوسرے کے خلاف لڑائی نہیں ہوگی چڑھائی نہیں ہوگی جنگ نہیں ہوگی کسی قسم کا آپس میں انتشار میر اور اسی طرح اس معاہدہ صلح میں ایک شرط یہ تھی کہ اب ہماری اور قریش کی جب صلح ہو جائے اس کے بعد جو باقی قبائل ہیں مکہ کے مدینہ منورہ کے مکہ کے اردگرد رہنے والے مدینہ منورہ کے اردگرد رہنے والے مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں رہنے والے تو ان قبیلے جو ہیں وہ ازاد ہیں ان کی مرضی ہیں وہ چاہے تو قریش کے حلیف بن جائیں اور چاہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن جائیں سب کو آزادی اور جو حلیف کسی کا بنے گا اس پر اگر کوئی چڑھائی کرے گا تو وہ حلیف اپنا تحفظ کے لیے وہ اس کا آپ کو ساتھ دینا ہوگا اور اس حلیف کے خلاف بھی اگر کوئی مثلا ایک قبیلہ حلیف بن گیا قریش اگر مسلمان اس کے خلاف زیادتی کریں تو وہ قریش کے خلاف سمجھی جائے گی موہدے کی خلاف عرضی ہو ساری شرطیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمالی ہیں صحابہ حیران ہے کہ بھی ایسی شرطیں قبول کی جا رہی ہیں اس میں تو ہماری بہت بڑی کمزوری ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس واقعے سے بات سمجھ گئے تھے کہ جب آپ کی اونٹنی کو روک دیا گیا تو حضور تو سمجھ گئے بھی اللہ نے روک دیا ہے اب اسی میں اللہ کی حکمتیں اور اللہ کے نبی کا ہر فیصلہ جو ہے وہ حکم خداوندی کتابے ہوتا لیکن صحابہ بڑے حیران ہیں بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرائط قبول کر لی ہے تو آپ نے حکم دیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ وہ قاتب الواحی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاتب تھے کہ بھی معاہدہ لکھا جائے انہوں نے آگے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ اسلام کا اصول ہے کہ جب بھی آپ کوئی خط ہے معاہدہ ہے تحریر ہے تو اس کی ابتدا جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی جائے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم رحمان الرحیم نہیں جانتے ان کو اللہ کی صفتوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ صفات کیا ہوتی ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں خدا کو مانتے ہیں کہ وہ آسمان اور زمین کا خالق ہے مالک ہے ہم رحمان رحیم تو جانتے نہیں آپ لکھیں اسم کا اللہ حضور نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے انکار کیا لیکن مان گیا کہ چلو الرحمن والرحیم بھی اللہ کی صفات ہیں اور اللہ ہم بھی اللہ اس کے بعد ان نے لکھا کہ حضا ما قاضا علیہ محمد الرسول اللہ کیونکہ معاہدہ تھا حضور کے درمیان میں اور قریش کے درمیان قریش کی طرف سے سویل امر اور مسلمانوں کے تو قائد مسلمانوں کے آقا سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ لیکن سویل ابن امر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بات نہیں حضرت علیہ نے لکھا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ تسلیم کر رہتے ہیں تو پھر آپ کا ہمارا جھگڑا کیا ہے ہم جو سلو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ایسے محمد ابن عبد اللہ ہم اللہ کا رسول تو مانتے نہیں حضور نے فرمایا کہ علی ام ہو میٹ دو کاٹ دو محمد ابن عبد اللہ میں نہیں کاٹ سکتا لام ہو یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ حضور نے فرمایا ام ہو یا علی کاٹ دو حضرت علی نے کہ اللہ کی قسم میں نہیں کاٹ دوں میں رسول اللہ کے نام پر کیسے لکیر کہیں دوں اسی لیے ہر بات کو علماء محدثین ائم فقہ جو ہے وہ اسی قرآن حدیث کی گیرائی گہرائیوں میں جاتے ہیں بات کو سمجھتے اب ظاہر تو حضرت علی انکار کر رہے ہیں اللہ کے نبی کا انکار کر نعوذ اللہ تو کسی مسلمان سے متوقع بھی نہیں ہو سکتا لیکن انکار کے پسے پردہ کیا چیز ہے یہ دیکھنا ہوتا اب ایک آدمی تو ظاہر یہ ہی سمجھ لے کہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں یہ تو بلکل حضور کے فرمان کا انکار کر رہے ہیں اور سامنے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس لئے ہمیشہ قائدہ یہ ہوتا ہے کہ بات ست ہی نظر رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ایک حدیث پڑھ لی کسی دوسرے کو عمل کرتے دیکھا کہا جی یہ حدیث کا مخالف ہے حدیث اب یہاں انکار جو ہے وہ تو ہے کہ حضرت علی کا جذبہ ایمان ہے کہ میں رسول اللہ کا لفظ کہتے کار دوں حالانکہ انکار ہے لیکن اس انکار میں جو پیار ہے جو محبت ہے جو ایمان ہے جو جذبہ ہے جیسے باد روافظ جو یہ ہیں وہ بڑا دنیا میں شور کرتے ہیں دیا کاس کتاب اللہ اللہ کا قرآن کافی ہے دیکھو اللہ کے نبی کا انکار کر اللہ کے نبی کی بات نہیں مان تو حالانکہ یہ بات سمجھنے والی ہوتی ہے حضرت عمر کا مقصد مفہوم یہ تھا کہ آپ کی تکلیف کا وقت ہے رسول اللہ مرد الوفات ہیں جب اللہ کا قرآن جیسی جامع کتاب ہمارے پاس موجود ہے آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں کیا کوئی چیز ایسی اگر دین کی حدید تو مکمل ہو چکا اللہ کا قرآن آگیا ہے کافی مقصد حضور کی محبت اور پیار تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد جو ہے وہ محبت تھی وہ آئے پیش کیا حضور نے خود کار دی اور میں علی کو محمد اب جب حضور خود کار دے تو حضور کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے اسی حصنا میں شور ہو گیا صحابہ میں شور جب ہوا حضور نے فرمایا دیکھو کیا ہے سوحیل بھی گھبرا آیا کہ باہر کیا شور ہو گیا ہے تو ابو جندل جو ہیں یہ کنیت ہے اسی سوحیل ابن عمر کے بیٹے تھے اور یہ مسلمان ہو گئے اور باپ نے گھر میں قید کر رکھا تھا اس کو موقع مل وہ بیچارہ اسی طرح زنجیر کے ساتھ ہی بھاگ کے آگیا اور یہاں پہنچ گیا جب صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کڑے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ابھی تو برا موہدہ تحریر نہیں ہوا موہدے پہ دسخط نہیں ہوئے لیکن حضور نے فرمایا قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر اللہ کے نبی کا زبان ہے قول ہے جب ہم زبان سے کہہ چکے کہ ہم یہ شرطیں قبول ہیں دسخط نہ ہوں موہدہ نہ لکھا جائے تو یہ بات تو نہیں اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جو بعض زبان سے ہو جائے ہے پھر اس پہ قائم نہ رہے ہم اپنی بات پہ قائم ہیں ابو جندل میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ بات انہوں کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں میں آپ کے حکم پہ ہر قربانی دینے کیلئے تیار ہوں لیکن جتنی دیر یہ معاہدہ ہو رہا ہے سلو ہو رہی اتنی تو مجھے اجازت مل جائے کہ میں بیٹھا رہوں اور آپ کا دیدار کر لوں حضور نے فرمایا اب یہ بھی سوحیل کے ہاتھ میں ہم اجازت دی دی سوحیل نے کہا یہ اجازت دینے کیلئے بھی تیار نہیں بلکہ میں تو معاہدہ بھی بعد میں آگے لکھوں گا پہلے میں جا کہ اس کو قریش کے سپرد کرتا حالانکہ بیٹا ہے لیکن کفر اسلام ہے مذہب کی جنگ ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ غلطی پر بھی ہو اپنے مذہب کا دیوانہ ہوتا اس میں جا جسوحیل کو واپس کیا پھر آئے مہدہ لکھا گیا دسخط ہو گئے حضور صلی اللہ صلی اللہ جب فارغ ہو گئے حضرت عمر حاضر انہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے فرما تھا آپ نے ہوگا خوف نہیں ہوگا حضور یہ کیا ہے اور ہم ایسی شرطیں قبول کر رہے ہیں دین میں اتنے کمزور ہو جائیں کہ ان کا بندہ آئے تو ہم واپس نہ کریں وہ واپس نہ کریں یہ کیا بات حضور نے فرمایا عمر پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ میں نے یہ تو کہا کہ نے خواب دیکھا ہے مکہ میں جائیں گے کیا میں نے یہ بھی آپ سے اور صحابہ سے کہا تھا کہ خواب میں یہ بھی حکم ہے کہ اس دونوں دونوں قبیلوں کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ دراصل یہی تو سبب بنے تھے اس سلوح کو ختم ہونے کا کہ قریش نے بنی خدا پہ حملہ کر دیا تو جب حضور کے حلیفوں پہ حملہ کیا تو مہددہ تو توڑ دیا اب حضرت عمر جوش میں آئے حضرت ابو بکر کی خیمے میں آئے انہیں کہ ابو بکر حضور نے فرمایا تھا کہ خواب دیکھا ہے اللہ کے نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا کہ ہم پکے نہیں گئے ابو بکر یہ توارد ذہنی اور توارد قلبی ہے کہ وہی نے کہا ہاں یہ تو نہیں فرما نے کہا پھر ابو بکر دیکھو ہم ایسی شرطیں قبول کر اتنا دب کے ہم سلو کریں مکوفار قرآ ایسے آخر کیوں اس کا جواب بتایا ابو بکر نے کیا دیا کہ حضار رسول اللہ فت بے عمر اپنا اکل نہ لڑاؤ وہ سلو کرنے والا عام بندہ نہیں وہ تو اللہ کا رسول ہے وہ کوئی عام لیڈر ہے کوئی سیاسی قائد ہے کوئی دینی جماعت کا اکراہ بن ہے وہ تو رسول اللہ ہے اور ابتباع کر وہ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے اسی میں اللہ کے حکمت ہیں اب حضرت جا کے زیبے کر دیں سروں پہ اس طرح پھر وائیں اور احرام سے نکلیں چونکہ احرام سے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ چادریں اتار دیں چادریں اتارنے سے آدمی احرام سے نہیں نکل جاتا مثلا آپ عمرہ کر لیں آپ کپڑے احرام کی دو چادریں اتار کے حضور نے جب حکم دیا تو صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے کوئی صحابی نہیں اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی ام سلمان جو آپ کی بیوی تھی امہات الممنین تھی ان کے خیمے میں آئے اور حضور بڑے جوش جلال میں کہ ام سلمان ما بالو حال ان کو کیا ہو گیا کہ میرا حکم نہیں بند اور اگر میں نے دوبارہ حکم پر اسرار کیا اور ان نے انکار کیا تو سکتا ہے اللہ کا عذاب آجائے تو بیوی نے ارز کیا کہ رسول اللہ اب نراز نہ ہوں صحابہ بیچارے اس انتظار میں بیٹھے ہیں پرمانے کہ شاید اللہ باہی نادل کرتے جاؤ مکہ میں داخل ہو جاؤ ہم مدد کریں اللہ اگر بدر میں فرشتے اتار سکتے ہیں تو دوبیہ بیوی نہیں اتار سکتے وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں آپ اپنے جانور دیبے کریں اپنا سر مبارک پر حل کروائیں آپ اپنا احرام کھولیں پھر دیکھیں کہ صحابہ اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے تو دراصل سیرت کے پہلو سمجھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسلام نے اور حضور کی سیرت نے یہ سبق دیا کہ آدمی مشورہ عورت سے بھی لے سکتا ہے یعنی کہ عورت کا مشورہ قبول نہ کیا جائے یا عورت کی رائے کوئی رائے کہ دیکھیں اللہ کے نبی ہیں صاحب الواعی ہیں اور بیوی سے مشورہ کر رہے اور پھر بیوی نے جو مشورہ دیا اس کو حضور نے قبول فرمایا اور حضور صلی اللہ نے جا کر اپنے بدن جو تھے قربانی کے جانور جو تھے زبے کر آئے اور اپنے سر پہ اس طرح پھر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا حکم دیا جب حضور مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے چونکہ اونٹنیوں کا سفر تھا اونٹوں پہ سفر ہو رہا تھا حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی انہو ایک روایت میں آتا ہے کہ میں حضور کے قریب آیا اور میں نے بات میں رک گیا تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر قریب کی اونٹنی میں نے سلام کیا لیکن حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے تیسری دفعہ پھر اپنی اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کی اور پھر سلام کیا اور حضور پاک نے کوئی جواب نہیں دیا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا پریشان ہو کر میں اپنے آپ کو کہ رہا ہوں کہ سکولت کا ام مکیاء عمر کاش عمر تیری مان تیرا بوجی نہ اٹھایا ہوتا تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا کہ آج اللہ کا نبی تم سے ناراض ہو گیا حضور کہتے ہیں میں ڈر گیا کہ آیا پھر حضور کے قریب آیا تو حضور نے فرمایا کہ عمر انزل علیہ آیا کہ آج اللہ نے قرآن کی ایسی آیت مجھ پہ نازل کی ہے کہ اگر آسمان و زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ مجھے دے دیتے اور مجھے مالک بنا دیتے اس پہ مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت پر مجھے خوشی حضور نے کہ و ایو آیت یا رسول اللہ کون سی آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من زنب و ما تأخر اللہ نے خبر دی کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائے حضرت عمر کہتے ہیں یہ فتح کی خوش خبری جو مدی ہے ہمیں کیا فتح مکہ بھی فتح ہوگا عمر مکہ بھی فتح ہوگا اب صحابہ کا کمال دیکھیں اور محدثین کا کمال دیکھیں کہ حضور اونٹنی پہ تھے تو جب حضور قرآن پڑھ رہے تھے تو آواز میں جو لہر پیدا ہوتی تھی اسی طرح آخر تک راوی نقل کرتے آئے کہ اس آواز کی انداز یہ تھا جب حضور نے پڑھا تاکہ وہ قیفیت بھی موجود رہے اب علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس فتح سے مراد بادر کافت مکہ ہے اللہ نے قرآن میں یہ تو فرما دیا تھا ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور مومنین سے راضی ہو گئے ہیں جو اس درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ کی بیت کر رہے ہیں وَأَتَابَهُم فَسْتًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَكَ سِیرَتًا يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ نے قرآن میں فتح قریب کی ایک خوشخبری پہلی آیات میں بھی دے دی لیکن اکثر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ نہیں فتح مبین جو ہے حضرت ابن عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ سلوہ حدیبیہ جو ہے یہ فتح مبین یہی فتح انہیں کہا فتح مکہ تو ہے فتح مکہ ہے فتح خیبر ہے اس کا دوسری آیات میں ذکر موجود ہے ہنین ہے اس کا بھی اشارہ قرآن میں موجود ہے وَمَغَانِ مَكَثِیرَتًا يَا خُذُونَهَا لَكِنْ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَم مُبِينَا سلوہ حدیبیہ کو فتح مبین کیسے سبجھا گیا کہ بھی سلوہ حدیبیہ تو بظاہر تو اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تو یعنی بڑے کمزور پہلو ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے نجا سکے واپس آگئے یعنی بظاہر تو کافر نعوذ باللہ اپنی بات میں کامیاب ہو گئے کہ ہم حضور کس دفعہ داخل نہیں ہونے لیں مسلمان تو ناکام ہو گئے واپس آگئے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ فتح مبین ہے تو اس پر مفسرین کراب نے علماء کرام نے اللہ ان پر قبروں پر کروڑ و رحمتیں فرمائے ان نے کہا کہ سمجھیں کہ سلوہ حدیبیہ ہی فتح مبین ہے کیسے فتح مبین ہے ان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار مکہ پہلے کیا کہتے تھے وہ تو کہتے تھے نا عضو اللہ جادو گر ہے کفار مکہ تو کہتے تھے کہ آپ شاعر ہیں آپ کاہن ہیں آپ جادو گر ہیں آپ نعوذ باللہ خود قرآن بتانے والے ہیں آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں تو جو لوگ کل تک شاعر کہتے تھے ساہر کہتے تھے اور جو لوگ فبتیاں کہستے تھے کہ بھئی دیکھو کیا مسلمان کیا جناب ان کی طاقت ہے اور کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے مقابلے کریں گے جن کو مکہ میں رہنے کا ٹکانہ نہیں ملتا کبھی عوض جاتے ہیں کبھی مدینہ جاتے ہیں تو آج ان دشمنوں نے آپ کو ایک فریق مان لیا آپ کی قوت کو تسلیم کر لیا سلو کرنی پڑی ہرنا تو وہ کہتے ہیں ہم مکہ میں بیٹھے ہیں حضور مدینہ کتنا دور ہے وہ دیبیت مکہ کے قریب ہے تو اٹھ کے فوج کے ساتھ حملہ کر لیں ہم تو یہیں ان کو ختم کر دیں گویا چودہ سو آدمی ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود وہ برابر کی سطح پر بیٹھ کے ایک معاہدہ کر رہے ہیں سلو کر رہے ہیں اور جو ہمارا علیف ہوگا آپ نہیں چھڑیں گے جو آپ کا علیف ہوگا ہم نہیں چھڑیں گے وہ تو اب برابر کی قوت تسلیم کر رہے ہیں اور باقیادہ معاہدہ جو ہے وہ قابت اللہ میں رکھا گیا اس سے بڑی فتح کیا ہوتی ہے کہ دشمن آپ کی قوت کو تسلیم کر لے دشمن آپ سے بات کرنے کی طاقت کو مان لے ورنہ جو دشمن آپ کی طاقت سمجھے آپ اس سے کہیں ہم آپ سے مذاکرات کرنا چاہے وقت چھوڑے آپ سے کیا مذاکرات ہم نے کر رہے ہیں تم کونوں مذاکرات کرنے والے تو مذاکرات تو اسی سے کیا جاتے ہیں جن کی قوت و طاقت کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ چھوڑے ٹھیک ہے پھر بیٹھ جائیں بات کرتے ہیں ورنہ جو طاقت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہم کیا بات کریں کہ سبھ کس چیز کی بات کریں ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ الحمدللہ میرے سب بھائی پڑے لکھے لوگ ہیں تاریخ پر نظر ہے یا نہ بھی ہو کر نظر ڈالی جا سکتی ہے کوئی ایسا مشکل بسرا نہیں ہے صرف ایک دلچسپی ہے نا کہ اللہ ہمیں دین کی طرف تھوڑا رجحان دیتے ورنہ آدمی پڑا لکھا آدمی اگر آپ انگریزی کی کتابیں پڑ سکتے ہیں اگر آپ اپنے میڈیکل سنس پڑ سکتے ہیں تو اللہ کا قرآن بھی پڑ سکتے ہیں کوئی بنا تو نہیں ہے ہے تو صرف دل کو سمجھانے کی بات کہ تھوڑا سا اس خدا کو بھی ہم حق دے دیں چوبیس گھنٹے جو ہم نے پیٹ کے دیئے ہوئے ہیں جس خدا نے ہمیں پیدا کیا چلا اس کو آدھا گھنٹہ تو دے دیں اگر اپنی زندگی کے چوبیس گھنٹے ہم نے صرف اپنی معاش کے لیے کہ پیسے بن جائیں گے سٹیٹس بن جائے گا وہاں گھر بن جائے گا گاڑی بن جائے گی محلے کے لوگ کہیں گے دیکھو جی بڑی ترقی کی ہے اس نے اگر اس کے لیے ہم کریں جو رہا ٹھیک ہے وہ بھی کریں کوئی منع نہیں ہے شریعت میں حلال طریقے سے آدمی کمائے تو کیوں نہ کمائے لاکھ دفعہ کمائے لیکن اس خالق و مالک کو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس نے ہمیں یہ صلاحیتیں بخشی ہیں جس نے ہمیں عقل دیا ہے جس نے ہمیں علم دیا ہے اس کے لیے کم از کم اپنے چوبیس گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ تو ایک مختص کر لیں کہ یہ آدھا گھنٹہ مہد اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سمجھنے اور پڑھنے کے لیے تو آپ اگر خود غور کریں گے تو آپ دیکھیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لبوت ملنے کے بعد آپ تیرہ سال تک مکہ مکرمہ میں رہے تیرہ سال تیرہ سال کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی ایک عظیم مدت ہے تیرہ سال کے بعد جب آپ کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی تو آپ نے مدینہ منورہ حجرت فرمائی یعنی مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو جب آپ حجرت کر کے آئے ہیں مدینہ منورہ میں پہنچئے ہیں تو تقریباً تیرہ اور چودہ پندرہ سال کی محنت کے باوجود مسلمان کتنے ہوئے ایک سو پچاس یہ تو پھر انسار میں سے مسلمان ہوئے نا مدینہ میں اچھا اس کے بعد جناب آپ مزید بھی آپ کی عمر مبارک چھ سال ملال ہیں کیونکہ یہ واقعہ حدیبیہ کیا ہے یہ چھے حجری میں آ رہا ہے تو چھے سال اگر آپ اس کو بھی شامل فرمالیں اور تاریخ حجری جو ہے وہ حجرت کو مقدم رکھا گیا وہی سے شروع ہوتی ہے تو چھے اور تیرہ انیس سال تو انیس سال میں کل کتنے مسلمان تھے چودہ سو آدمی جو حضور کے ساتھ عمرے پہ آیا دو پانچ سو نہیں آیا ہوگا یعنی بچے عورتیں کچھ گھر رہ گئے نہیں ہے یعنی دو ہزار آدم تین ہزار آدم بڑے سے بڑاپ لگانے تین ہزار آدمی ہو گیا ہوگا مسلمان تو انیس سال کی محنت میں تو صرف تین ہزار مسلمان ہوا حدیبیہ کی سنو ہوئی سن چھے حجری کے آخر میں سات میں حضور نے عمرت القضاء فرمایا اور آٹھ حجری میں مکہ فتح ہو گیا تو حضور کے ساتھ دس ہزار کا تو صرف لشکر تھا جو مکہ میں آیا یعنی انیس سال میں ہم نے تین ہزار مسلمان ہوئے حدیبیہ کی فتح سلو کے بعد دس ہزار تو لشکر تیار ہو گیا اس سے بڑی فتح ہو گی اس طرح اسلام پھر آگے بڑھا کیونکہ دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ سلو ہو گیا امن قائم ہو گیا اب وفد باہر جانے کا مواقع ملے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے احضاب میں آپ کے خلاف حملے کیے تھے ان کو پہلے عدب سکھا چکے تھے وہ الگ روپ پڑ گیا تھا لوگوں پر تو اللہ نے اسلام کو ایسی طاقت دی کہ صرف دو سال کے بعد اس فتح کو فتح مبین کیسے نہ کہا جائے یہ تو سب سے بڑی فتح تھی اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے جو خواب دیکھا تھا اس میں یہ بات شامل تھی لقد صدق اللہ رسوله مؤیہ بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین محلقین رؤوسكم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجوال محلق ذات بس قریبا اللہ نے فرمائے امن کے ساتھ کوئی خوف نہیں ہوگا لیکن اب اگر عمرہ نصیب ہوتا تو خوف ہوتا در تھا نڑائی ہو سکتی تھی لیکن جب عمرہ تلقضاء پہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے اب تو مویدے کتابیں آ رہے ہیں سب کافروں نے مکہ کھول دیا کوئی رکاوٹ نہیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچ گئے تو ایک صحابی تھے حضور کے ابو بصیر ابو بصیر جو تھے ان کو بھی موقع ملا اور وہ مکہ سے کافروں کی قید سے اتفاق ہوا کے موقع پاک نکل کے بھاگے اور مدینہ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ ابو بصیر جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مکہ والوں کے بھی دو بندے پہنچ گئے السلام علیکم السلام انہیں کہا حضور ہمارا آدمی بھاگ کے آگیا ہے کہہ دی اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ نے کہہ دی واپس کرنا ہے حضور نے بلائے ابو بصیر تم بھاگ کر رہے انہیں کہاں تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہماری سلو ہو چکی ہے معاہدہ ہو چکا ہے نے کہا جی ٹھیک ہے جو کیا حکم ہے واپس جاؤ حاضر اب بظاہر یہ کتنی کمزوری کی شرط ہے لیکن اس کے اندر جو اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں سمجھتا وہ تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے رسول جانتے ہیں کیونکہ ایک بات یاد رکھیں مثلاً ایک مسلمان مدینہ آ گیا مدینہ سے پھر ہم نے اس کو واپس مکہ بھیج دیا تو گویا مکہ میں ہمارا ایک دعوت دینے والا مبلغ دین کی بات کرنے والا تو پہنچ گیا اور اگر خدا نہ خواہتا کوئی مسلمان مرتد ہو گیا ہم نے اس کو مدینہ سے نکال دیا وہ ہم واپس ہی لے رہے کیونکہ اگر مرتد کو واپس لیں گے تو اور افتداد پھیلائے گا اور برائی پھیلائے گا اور انگارے لگائے گا اچھا ہے کہ ایسی انگولی کو کٹ دو جس کو کینسر ہو گیا اس کو کٹ کے پھینگ دو تو ابھی وسیر کو حضور نے فرمایا کہ ابھی تم واپس جاؤ تو نے تو میں حاضر ہوں ابو وسیر کو وہ دونوں کافر جو تھے ساتھ لے کے چل پڑے وہ سفر تو وہی اونٹو گئے ہوتے تھے جب وہ پہنچے آج جسے آپ بیر علی کہتے ہیں اس کا پہلا نام تھا ذلہلیفہ ذلہلیفہ پہ پہ پہنچے تو انہیں کہا آج رات یہیں کہ ہم کریں گے یہاں سے پھر صبح کو صبحے صبحے ٹھنڈے ٹائم میں سفر کریں گے تو ان دونوں کے بعد تلواریں تھیں تو ابو وسیر نے دیکھا کہ کوئی اللہ موقع دے دے اس نے کہا دیکھیں اب حضور کا وعدت ہو گیا پورا حضور نے مجھے واپس کر دیا ہے تو اس نے ایک کافر سے کہا کہ اس نے کہا گیار دیکھو چلو میں قیدی تو ہوں تمہارے ساتھ واپس بھی جا رہا ہوں یہ تلوار تم نے کہاں سے لیے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر تئیس سمعت فرمائیں سمعت فرمائیں